وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاکسار محمد آدم صحیفی خادم سلسلہ جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ تمام احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہمارا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے مسلم مسیحی مقالمات جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسی گروپ کی بات کر رہا ہوں یہ گروپ احمدی احباب نے کریٹ کیا ہے اور اس گروپ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو کرسچن لوگ ہیں وہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ بہت اعتراض کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی نجات حاصل کرنے کے لئے مذہب ہے تو وہ صرف کرسچینٹی ہے تو بہرحال ان سے گفتگو کرنے کے لئے ہم نے یہ گروپ بنایا اس میں کچھ ختم نبوت کے مجاہدین بھی ہیں تو جب ہم کرسچن لوگوں سے کچھ سوال کرتے ہیں تو مجاہدین جو ہے نا وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور منع کرتے ہیں کرسچن لوگوں کو کہ آپ ان لوگوں سے کوئی بھی بات نہ کیجئے ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیجئے ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے وغیرہ 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 تو خاکسان نے جو مجاہدین تھے اس وقت گروپ میں جن کا نام جعوید چیمہ اور اسی طرح ریاض نام ہے ان کا انہوں نے یہ بات کہی کہ تمہیں اگر کوئی سوال کرنا ہے تو ہم سے کرو تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کے گروپ میں ہم بات نہیں کریں گے ہم آپ کو اپنے گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں اور وہاں ہمارے علامہ صاحب ہیں وہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے ایڈ کر دیجئے آپ تو بہرحال میں آلریڈی اس گروپ میں تھا آپ ان کے جواب دی تو بہرحال آمیر نظیر صاحب نے کہا کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں کسی احمدی کے سوالوں کے جواب دوں اور میں کسی کے سوالوں کے جواب دینا اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں یہ بات اور ہے کہ بعد میں وہ شرطیں وغیرہ لگانے لگے لیکن آخر کار وہ سوالوں کے جواب دینے کے لئے تیار ہو گئے تو ناظرین اکرام آمیر نظیر صاحب کے اور میرے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ کئی حصوں پر مشتمل ہے کیونکہ ایک سوال کا ہم نے ایک نشست مقرر کی ہے اس کے لئے خاکسار ایک ویڈیو بنائے گا پھر جو دوسرا سوال ہے اس کے لئے دوسری ویڈیو تو اسی طرح جو آمیر نظیر صاحب سے ہماری مکمل گفتگو ہوگی وہ کئی ویڈیوز پر مشتمل ہوگی تو انشاءاللہ حصہ وار ہم اسے یوٹیوب کے اوپر آپ احباب کے لئے اپلوڈ کرتے رہیں گے تو چلیے ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں کہ جو پہلا سوال تھا اس کے اوپر آمیر نظیر صاحب سے کیا گفتگو ہوگی جی آمیر نظیر صاحب مختلف پہلوں پر وہ سوال ہے میرے ان کا آپ نے جواب دینا ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک پیش کرتا ہوں ثبوت کے ساتھ جو ہے نا میرے اس سوال کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اپنا جواب قائم کیجئے ٹھیک ہے جی جی آزم صحفی صاحب آپ سوال کریں ثبوت میرے پاس اس وقت فوری طور پر موجود ہو یہ تو کئی گارنٹی نہیں ہے کسی وقت ثبوت پاس نہیں بھی ہوتا لیکن بھارال نہ ہوا تو کہہ دیں گے بھئی آپ کو دستیاب کروا دیں گے کہیں سے ڈھونڈ کے لائے دیں گے ثبوت لیکن جواب انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا دیا جائے گا آپ کیجئے سوال جی آمیر نظیر صاحب یہ میں نے اسکین لگایا ہے سناولہ مرسری صاحب کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے مجھے مباہلے کے لئے بلایا تو میں نے جواب میں ان کو یہ بات کہی کہ میں آپ سے مباہلہ کرنے کو ہر وقت تیار ہوں مگر یہ بتلاو کہ اس مباہلے کا اثر کیا ہوگا اسی طرح وہ نیچے لکھتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ مقابلے پہ جھوٹے پر لانت کروں یعنی مباہلہ کروں تو مجھ پر کیا اثر ہوگا آپ نے مجھے یہ جو دو باتیں لکھی ہیں نا انہوں نے ٹھیک ہے سناولہ مرسری صاحب نے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مرزا صاحب نے جب ان کو مارچ انیس ساتھ میں مباہلے کے لئے بلایا تھا تو انہوں نے کون سے اشتہار میں یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے جی جی عظم صحفی صاحب آپ نے اپنے ایک آڈیوں میں اوپر کہا ہے کہ میرے پانچ سوال ہیں وہ مشروط ہیں اور بارہ سوال ہیں جو بلا مشروط ہیں آپ نے ایک سوال کیا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ وہ مشروط سوالوں میں سے ایک سوال ہے یا بلا مشروط سوالوں میں سے یا ٹوٹل ہے یہ کیا ہے اس لئے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اگلے بھی سوال کر لیں جو پانچ ہیں اور بتا دیں کہ یہ وہ پانچ ہیں ان کی یہ شرط ہے ان کا جواب دے دوگے تو اور یہ بارہ وہ سوال ہیں جو بلا مشروط ہیں اس لئے میں نے پوچھا ہے اگلے بھی سوال کریں جی امیر نزی صاحب دیکھیں آپ نے اپنی اوڈیو میں کہا ہے کہ چاہے آپ پانچ سوال کرو چاہے بارہ کرو اور چاہے دونوں کو ملا کر سترہ سوال کرو یعنی آپ نے مجھے اجازت دی ہے میں چاہے پانچ کرو چاہے بارہ کرو چاہے سترہ کرو تو لہٰذا میں آپ سے سترہ سوال کروں گا کیونکہ جو مشروط سوال ہیں میرے ان میں تو آپ کو بھی میرے مدد مقابل آنا پڑے گا وہ آپ آئے نہیں آپ نے کیا ہی نہیں قرار کہ ٹھیک ہے آپ پانچ کر دیجئے جو مشروط ہیں آپ کے سوال تو پھر مدد مقابل آپ میرے آئیں کہ اگر آپ جواب نہ دے پائے تو پھر آپ جو ہے وہ حضرت مرزا بولام احمد قادیانی علیہ السلام کی بیعت میں آ جائیں گے اور جماعت احمدیہ کے جو ہے نہ وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو جائیں گے جی عظم صحیح صاحب میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ پہنچ سوال جو مشروط ہیں جن کے مطلق آپ کا دعویہ ہے کہ اگر ان سوالوں کے جواب دے دیئے گے تو میں مرزا یہ ترک کر دوں گا وہ کون سے ہیں اور وہ جو آپ کے بارہ سوال ہیں وہ کون سے ہیں تاکہ میں آپ کو سوال دیکھ کی بتا سکتا ہوں کہ بھئی ان سوالوں کے جواب میں دوں گا آپ کو اگر نہ دیئے تو میں مرزا صاحب کو سچا مان لوں گا اگر دے دیئے تو آپ نے مرزا صاحب کو جھوٹا مان کر تائب ہو جانا ہے مرزا یہ جانا تب ہی ہم اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو آپ سوال پہلے بتائیں گے یا سوال آنے سے پہلے یا آپ کا یہ چیلنج ہوگا سوال بعد میں بتاؤں گا پہلے میرے ساتھ یہ تائب کر دیں بہرحال آپ بتائیں کہ کس طرح سے یہ ڈیل آپ کر رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے آمیر نظیر صاحب دیکھیں پہلے تو آپ نے بڑی سی بونگی سی مار دی اور کہا کہ بارہ پلس پانچ سترہ سوال بھی آپ کر سکتے ہو چاہے وہ شرط والے غیر شرط والے دونوں ملا کر اب جب بغیر شرط کے ہی مجھے میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آپ راضی ہیں تو میں پھر کیوں شرط لگاؤں گا جب آپ نے مجھے اختیار دیا ہے جب بغیر شرط لگائے ہی میرے سوالوں کے جواب مجھے مل رہے ہیں تو میں پھر کیوں شرط لگاؤں گا اب آپ کہہ رہے ہیں جو وہ شرط والے کون سے ہیں وہ بتا دو اور جو بغیر شرط والے ہیں وہ بتا دو ہاں میں بتا تو رہا ہوں آپ کو ایک بتا دیا ہے میں نے آپ کو ٹھیک ہے ایک بتا دیا ہے میں نے آپ کو اس کا جواب دیجی آپ مجھے ایک ایک کر کے پیش کرتا رہوں گا آپ کے سامنے سوال آتے رہیں گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے باقی اگر آپ کو مشروط سوالوں کے اوپر بات کرنی ہے آپ اقرار کیجئے پہلے یہاں پر پھر میں پیش کرتا ہوں آپ کو ایک ایک کر کے وہ سوال دیکھئے عظم صحفی صاحب میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ آپ چاہیں تو وہ پانچ کریں چاہیں تو پورے سترہ کریں سوال کرنے سے تو آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا لیکن اگر آپ نے پانچ سوالوں کے لیے کوئی شرط رکھی ہے تو مجھے وہ الگ کر کے پانچ سوال تو بتا دیں بھئے یہ وہ پانچ سوال ہیں اگر آپ ان کا جواب دے دو گے تو یہ میری اور تمہاری شرط ہے اور یہ وہ بارہ سوال ہیں جو بلا مشروط ہیں جو ویسے ہی میں لے کر تمہارے لیے گھوم رہا ہوں اور لگ کر کے بتا تو دیں باقی میں نے منع تو نہیں آپ کو کیا آپ بیشک کٹھے ہی سترہ سوال پھینک دیں کون آپ کو منع کر رہا ہے لیکن آپ نے ایک سوال کیا مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ سوال ان پانچ سوالوں میں ہے یہ بارہ سوالوں میں ہے نہیں نہیں اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے یہ مشروط میں نہیں ہے غیر مشروط میں ہے ٹھیک ہے وہ پانچ سوال تو الگ ہے بالکل اتنے رہی بات بتانے کی جب آپ راضی ہو جائیں گے تم میں آپ کو بتا دوں گا آپ ہی سے کروں گا وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا آپ مجھے جواب دیتے رہنا ان کے ٹھیک ہے دیکھیں عظم سیفی صاحب مرزائیت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ حیرہ پھیری بات میں کرنے سے بازنی لوگ آتے پتہ نہیں آپ بھی کیوں نوجوان ہو کر اس دلدر میں دھستے ہی جا رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے سوال رکھتے ہیں کہتے ہیں بھئی جو یہ سوال ہے اس کا جواب لے آئے ہم اس کو لاکھ روپے آئے نام دیں گے ہزار روپے آئے نام دیں گے اور یار ہم مرزائیت قبول کرنے کے لئے تیار ہیں پچھلے دنوں ہم نے سوال رکھا کہ صلح حدیبیہ کے متعلق مرزا صاحب نے جھوٹ بول کے اپنے دماد نواب میر محمد علی خان کو کہا کہ دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر کئی صحابہ مرتد ہو گئے تھیں دکھاؤ یہ بات کہاں لکھی ہوئی یا تفسیر ابن اکسیر کے حوالے سے مرزا صاحب نے جھوٹ بول ہے جو بندہ اس کا جواب دے ہم سے آ کے نام لے لے اسی طرح سے دس جون دوہزار سولہ کمہ پاکستان میں تھا آپ کے مرزا مسرور نے تقریر کی اور کہا مرزا صاحب کی بات کو اس نے کوڈ کیا کہ نبی علیہ السلام بدر کے دن رو رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آ کے بعد پوچھی تو آپ نے بتایا ڈرتا ہوں کہ پیش گوئی میں کوئی مخفی شرط نہ ہو ہم نے کہا اس سوال کا جواب دو مو مانگا ہی نام لو ہم سوال بھی بتاتے ہیں نام بھی بتاتے ہیں آپ کہتے ہیں سوال ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں پہلے ہمارے ساتھ تیہ کر لو دیکھیں کتنا فرق ہے ہم میں اور آپ میں بہرحال یہ سوال اس سوال میں نہیں ہے آپ نے یہ کہا تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا جواب دے دوں بس کوئی شرط شرط نہیں ہے اس کے لئے آمیر نظیر صاحب ایمان میں اور انعام میں زمین آسمان کا فرق ہے ٹھیک ہے انعام کی بات آپ کر رہے ہیں نا چلیے میں بھی اس کے اوپر انعام رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے سکہ رائجل وقت ہند میں دو ہزار روپے دوں گا اگر اس سوال کا جواب آپ دے دیتے ہیں تو اور بارہ سوال کے اوپر ہر سوال کے جواب ملنے پر آپ کو دو ہزار روپے دوں گا یعنی 24000 24000 ہندوستانی روپیہ ٹھیک ہے جی چلیے آزم صحیفی صاحب اس انعام کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے یہی انعام ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصے ختم نبوت کی خاطر رد مرزائیت کا کام کرتے ہیں مرزا صاحب کے جھوٹ اور فریب لوگوں کو بیان کرتے ہیں یہی ہمارے لئے انعام کافی ہے آپ کے دو ہزار پہ انڈین وہ بھی اس کو ہم لے کر کے کیا کریں گے آپ تنخواہ دار بندے ہیں آپ نے اس آڈیو میں جو سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ جو بات مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا نے یہ جو بات لکھی ہے مرزا صاحب کے مطلق مبائلے کے بارے میں یہ مارچ انیس سو سات میں مرزا صاحب نے کس اشتہار میں یہ بات کہی تھی کیا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے یہ بات مارچ انیس سو سات کے کسی اشتہار کے حوالے سے کہی ہے کیونکہ مبائلے کی بات تو پہلے بھی چلتی رہی اٹھارہ سو چھانوے میں مرزا صاحب نے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبائلے کے لیے مدعو کیا تھا یاد ہے آپ کو انیس سو چھے میں بھی وہ ایک سوال کے جواب میں مبائلے کا ذکر ہوا تھا تو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس سو سات کے کسی اشتہار کا کہیں ذکر تو نہیں کیا کوئی قید تو نہیں لگائی آپ مطالبہ کریں کہ بتاؤ انیس سو سات میں کس اشتہار کے اندر یہ بات لکھی انہوں نے کہا یہ لکھا ہے کہ انیس سو سات میں کسی اشتہار میں مرزا صاحب آپ نے یہ بات کہی جی امیر نظیر صاحب یہ جو عبارت ہے نا سنا اللہ علیہ وسلم صاحب کی اس کے الفاظ غور سے نہیں پڑھے آپ نے اس میں سنا اللہ علیہ وسلم صاحب دو باتیں کہہ رہے ہیں ایک تو کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹے پر لانت کروں دوسری میں کہہ رہے ہیں کہ میں مبائلہ کروں تیسری اس میں خاص بات اور ہے وہ یہ ہے کہ بس مجھے یہ بتلا دو کہ اس مبائلے کا اثر کیا ہوگا تو سنا اللہ علیہ وسلم صاحب نے یہ جو تیسری بات ہے جو شرط لگا رکھی ہے کہ میں مبائلہ کرنے کو تیار ہوں مقابلہ کرنے کو تیار ہوں بس مجھے اتنا بتا دو کہ اس مبائلے کا اثر کیا ہوگا یہ شرط صرف انیس سو سات میں ہی انہوں نے لگائی ہے اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ شرط لگائی ہی نہیں اگر آپ کے نزدیک ہے کوئی ایسی عبارت کہ اس شرط کے ساتھ انہوں نے پہلے بھی مرزا صاحب کو یہ بات کہی ہے کہ ہاں میں آپ سے مبائلہ کرنے کے لئے تیار ہوں آپ کے مقابل پر لانت کرنے کے لئے تیار ہوں بس مجھے یہ بتا دو کہ اس مبائلے کا اثر کیا ہوگا تو آپ مہاں سے ثابت کر دیجئے اپنی بات جی عظم صحفی صاحب آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں یہ مولانا صنع علام رسل رحمہ اللہ نے دو تین باتیں اس میں لکھی ہیں پہلی بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ مرزا صاحب نے ایک دفعہ مجھے مبائلے کے لئے بلایا تھا یہ ہے اٹھارہ سو چینمی کی بات جب مرزا صاحب نے مختلف علماء کو مبائلے کے لئے چیلنج کیا تھا یا دعوت دی تھی اس میں عبوالوفہ مولانا صنع علام رسلی کا نام بھی لکھا تھا یہ اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں مبائلے کے لئے تیاب ہیں لیکن میں نے پوچھا کہ اس مبائلے کا اثر کیا ہوگا یہ بات مولانا صنع علام رسل رحمہ اللہ نے کہی ان کو یہ بات اس سے ظہر ہوتی ہے کہ مولانا صنع علام رسل رحمہ اللہ نے ایک خط لکھا تھا مرزا صاحب کو جب مرزا صاحب نے مبائلے کا چیلنج کیا تو مولانا صنع علام رسل رحمہ اللہ نے ایک خط لکھا تھا وہ خط ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے اور یقیناً آپ کے پاس بھی موجود نہیں ہوگا اگر وہ خط مل جائے تو آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا لیکن بہرحال یہ انیس سو سات کا نہیں ہے کہ انیس سو سات میں ہی انہوں ہاں انیس سو سات میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ بھئی بتاؤ کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ قسم کھالے مقابلے پر قسم کھانے سے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بات انیس سو سات میں بھی انہوں نے کہی ہے لیکن یہ پرانی بات وہ کر رہے ہیں ناظرین اکرام آمیر نزیر صاحب کی آوڈیوز کو ذرا گوھر سے سنتے جانا کس طرح سے یہ اپنی ہی باتوں سے پلٹتے ہیں اور کس طرح سے سر ہی دلیل کے اوپر اپنے قیاس کو مقدم رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سناؤلم رسلی صاحب نے خط لکھا تھا مرزا صاحب کے نام پر وہ خط نہ تو آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے لیکن یہ جو بات سناؤلم رسلی صاحب نے کہی ہے نا کہ مباہلے کا اثر بتا دو میں لانت کرنے کے لئے تیار ہوں میں مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ باتیں اس خط میں لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ خط نہ ہمارے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے اب نام علوم کیسے آمیر نزیر صاحب کو یہ بات پتا چلی کہ یہ باتیں اس خط میں لکھی ہوئی ہیں کیونکہ خط تو ان کے پاس ہے نہیں جب ہے نہیں تو کیسے پتا چلا اٹکلے لگا رہے ہیں بس کہ اس خط میں جا کر پڑھ لو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس وہ خط ہے نہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس خط میں جا کر پڑھ لو جب ہے ہی نہیں تو پڑھیں گے کہاں سے اور خط آپ کے پاس بھی نہیں ہے جب آپ کے پاس بھی خط نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تین باتیں اس خط کے اندر لکھی ہوئی ہیں عمیر نزیر صاحب جس بات کو آپ اپنے لئے جائز سمجھتے ہیں اسی بات کو میرے لئے ناجائز سمجھتے ہیں جس بات کو آپ بلا دلیل کہہ دیتے ہیں اسی بات کی آپ مجھ سے دلیل مانتے ہیں جب اسی بات کو میں نے کہا کہ انیس سو ساٹ سے اس کا تعلق ہے تو آپ نے کہا کہاں مینشن کیا ہے لیکن اب آپ اس کا لنگ 1896 سے جوڑ رہے ہیں مینشن کیا ہے سلام علم جسر صاحب نے کہ 1896 سے ہے اس کا لنگ مہا مرزا صاحب نے مجھے بلایا تھا نہیں ایسا کوئی نہیں ہے ایسے کوئی بات انہوں نے نہیں لکھتی بہرحال 1907 سے ہونے کا ثبوت میں نے آپ کو دیا ہے کہ سنہ علم نصر صاحب نے 1907 میں ہی یہ بات کہی ہے پھر دوسری بات آپ نے خط کی کہی ہے کہ خط میں انہوں نے یہ لکھا ہوئے نہیں انہوں نے خط میں بھی یہ نہیں لکھا انہوں نے خط میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی 1906 میں جب وہ جواب دی رہے تھے تب بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی صرف انہوں نے یہ بات کہی کہ میں قرآنی آیت کے جہنا وہ مطابق جہنا وہ مباحلہ کرنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے یہ انہوں نے بات کہی تھی اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ اثر کیا ہوگا مباحلہ کا کیونکہ سنہ علم نصر صاحب خود اخبار علی حدیث میں اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر مباحلہ ہوتا تو پھر بتانی کی ضرورت نہیں تھی کہ انجام کیا ہوگا لیکن مباحلہ تو ہے ہی نہیں یعنی سنہ علم نصر صاحب خود اس بات کو جانتے تھے کہ مباحلے میں اثر کیا ہوتا ہے دیکھیں آزم صحفی صاحب یہ جو سیاکو سباک ہوتا ہے نا تحریر کا یہ بھی اپنی اپنے اندر ایک زبان رکھتا ہے یہ جو مولانا سنہ علم نصر نے لکھا ہے نا کہ ایک دفعہ مجھ کو مباحلے کے لئے بلایا تھا جس کے جواب میں میں نے لکھا تھا کہ میں آپ سے مباحلہ کرنے کو ہر وقت تیار ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اٹھارہ سو چھانمی کی بات ہے کیونکہ انیس سو سات میں تو مولانا سنہ علم نصر نے یہ کہا تھا کہ میں پہلے آپ نے مجھے دعوت دی قسم کھانے کی یاد ہے نا قادیان کے آریاؤں کے مطلق جو مرزا صاحب نے لکھا تھا اسی سے بات شروع ہوئی تھی نا انیس سو سات میں کہ قادیان کے آریاؤں کو دعوت ہے کہ وہ قسم کھائیں پھر ساتھ لکھا الحکم کے ایڈیٹر نے کہ مولانا سنہ علم نصر بھی اگر مرزا صاحب کا کوئی نشان نہیں دیکھا وہ بھی بے شک قسم کھا لیں تو مولانا سنہ علم نصر نے انیس سو سات والی بات کو تو کہا کہ بات تو ہوئی تھی قسم کی کہ میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں آپ اس کو مباحلہ قرار دے رہے ہیں یہ ہے وہ بات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو وہ مباحلے کی دعوت کہہ رہے ہیں یہ اٹھارہ سو چانمی والے مباحلے کی دعوت ہے تو ناظرین اکرام یہاں ایک چھوٹی سی بات میں اور ارض کر دوں کہ آمیر نظیر صاحب سے کچھ دن قبل ہمارا جہنا وہ مباحلہ ہوا تھا پیور ڈسکسن گروپ میں اس ڈسکس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مرزا صاحب نے سناؤلم رسری صاحب کو پہلے مباحلے کے لئے بلایا تھا اور دلیل دی انہوں نے کون سی کہ وہ جو مرزا صاحب نے رسالہ لکھا تھا قادیان کے آریا اور ہم اس رسالے میں مرزا صاحب نے سناؤلم رسری صاحب کو مباحلے کے لئے بلایا تھا اور آج یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قسم کے لئے صرف بلایا تھا کہ آپ قسم کھا لو ان کے الفاظ میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں آپ کو قسم کی کہ میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں آپ اس کو مباحلہ قرار دے رہے ہیں یہ ہے وہ بات اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو وہ مباحلے کی دعوت کہہ رہے ہیں یہ اٹھارہ سو چھانے حالانکہ حضرت مرزیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سناؤلم رسری صاحب کو مباحلے کے لئے بلایا تھا اور خود سناؤلم رسری صاحب کی جو تعریف ہے مباحلے کے اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے اور آمیر نزیح صاحب نے خود اس چیز کا اقرار کیا تھا کہ ہاں مرزیح صاحب نے قادیان کے آریا اور ہمیں مباحلے کے لئے بلایا تھا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سناؤلم رسری صاحب نے تو یہ بات کہہ لی کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں میں مباحلے تو آپ مباحلہ تو کہا ہی نہیں آپ نے آپ اسے مباحلہ کہہ رہے ہو قسم کھانے کو جی آمیر نزیح صاحب یہ بات درست ہے آپ کی کہ سیاق و سباق جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر بہت سے مطالب کو جو ہے نا وہ چھپا کر رکھتا ہے اور سیاق و سباق آتے ہی جو ہے نا وہ باتوں کے مطلب بالکل واضح ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو استدلال آپ کر رہے ہیں اور اسے اٹھارہ سو چھانوے سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ کا کیونکہ سناؤلم رسری صاحب کی یہ تحریر جو ہے نا وہ واضح ثبوت ہے اور اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ سناؤلم رسری صاحب یہ بات انیس سو سات کی تحریرات کے مطابق کہہ رہے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے جو الفاظ کوڈ کی ہیں وہ انیس سو سات کی تحریرات کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بتلاو کہ اس مباہلے کا اثر کیا ہوگا یہ تحریر بھی انیس سو سات کے اندر پائے جا رہی ہے پھر نیچے آئیے نیچے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلے پر جھوٹے پر لانت کروں یعنی مباہلہ کروں تو مجھ پر کیا اثر ہوگا ایسا نہ ہو کہ مجھے کبھی زکام آ جائے تو آپ جھٹ سے اسے اپنے مباہلے کا اثر کہہ دیں اس لیے میں بگرز تصفیہ اس کی تیعن پہلے سے ہی ہو جائے تو بہتر ہے اس معقول سوال کے جانب تو یہ جو بات ہے نا کہ مجھے پہلے سے ہی کہ مجھے زکام نہ آ جائے تو جھٹ سے آپ کہہ دیں کہ یہ مباہلے یہ سب انیس سو سات کی تحریرات ہیں انیس سو سات سے پہلے کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا اور سنا علم رسلی صاحب کو جو انیس سو سات میں بلائے گیا تھا آریوں کے ساتھ وہ بھی مباہلے کے لیے ہی بلائے گیا تھا جیسا کہ بھی کے لفظ سے ثابت ہے کیونکہ آریوں کو مباہلے کے لیے بلائے تھا اور صادقہ سنا علم رسلی بھی یہ جو بھی کا لفظ ہے یہ شامل کر دیتا ہے آریوں کے ساتھ سنا علم رسلی صاحب کو بھی دیکھیں عظم صحفی صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کے یہاں مباہلہ کی دیفینیشن ہی کچھ عجیب و غریب سی ہے مرزا صاحب جس کو مباہلہ قرار دیا کرتے تھے وہ ہمارے یہاں مباہلہ نہیں ہیں آریوں کو قسم کھانے کے لیے بلائے مرزا صاحب نے آپ اس کو بھی مباہلہ قرار دے رہے ہیں حالانکہ آریوں کو کہا تھا کہ آپ موقت بازاب قسم کھا کے دکھائیں کہ آپ نے مرزا صاحب کا کوئی الہام نہیں دیکھا کوئی نشان نہیں دیکھا پتہ ہے نا وہ لالا شرم پات اور بھیم سین وغیرہ کو مرزا صاحب نے گواہ بنا لیا کہ یہ میرے الہامات کے گواہ ہے وہ مکرگے انہوں نے کہا ہم تو آپ کی کسی الہام کے گواہ نہیں ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا الہام ہوتا کیا ہے تو لیکنہ میں لکھا کہ میں نے ان سے پوچھا بھی آپ کسی الہام کے گواہ ہے انہوں نے کہا مرزا صاحب ہمیں بلا کے لے جاتے تھے کہتے تھے آپ کو حرام سنائیں گے ہمیں تو پتہ نہیں ہے الہام ہوتا کیا ہے بھارال تو مرزا صاحب نے ان کو قسم کھانے کے لیے کہا تھا یہ موبائلہ تو نہیں نہ ہوتا آپ کے یہاں یہ موبائلہ ہے اگر اسی کا نام موبائلہ ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے انیس سو ساتھ میں بھی موبائلے کا چیلنج کیا تھا اٹھارہ سو چینج میں بھی موبائلے کا چیلنج کیا تھا لیکن ہمارے نزدیک مرزا صاحب نے موبائلے کا چیلنج تو اٹھارہ سو چینج میں نہیں کیا تھا انیس سو ساتھ میں تو انہوں نے قسم کھانے کا ہی کہا تھا آپ کے یہاں پر بھی قسم کھانے سے مباہلہ ہو جاتا ہے جیسا کہ سناؤلہ مرسلی صاحب خود لکھتے ہیں انیس سو سات میں کہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ جب جانبین مقابل پر قسمیں کھائیں یعنی دونوں فریق قسمیں کھائیں اسے مباہلہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے بلایا تھا آریوں کو بھی اور سناؤلہ مرسلی صاحب کو بھی اور ساتھ ہی پھر یہ کہہ جاتا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا تعالیٰ کس کی حمایت کرتا ہے کس کے ساتھ ہے وہ کس کی تائید کرتا ہے تو سناؤلہ مرسلی صاحب نے قسم کھانی تھی یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ نتیجہ نکالنا کہ مرزا صاحب قسم نہیں کھائیں گے مقابل پر یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کون سے لفظ سے سے آپ استدلال کرتے ہیں حالانکہ بعد کی تحریروں میں مرزا صاحب نے واضح طور پر مباہلہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس بات کے لئے لیکن سناؤلہ مرسلی صاحب مو کر گئے بہرحال یہ ایک الگ ٹوپک ہے آپ وہ بات دکھائیے مجھے کہ کہاں سناؤلہ مرسلی صاحب نے یہ بات کہی کہ ہاں میں لانت اللہ علیہ القادمین کہہ دوں گا مباہلہ کر لوں گا میں آپ سے بس مجھے بتا دیجئے کیا اثر ہوگا اس کا کیا نہیں ہوگا جی عظم صاحبی صاحب یہ سوال آپ نے پہلے بھی شاید ایک دو دفعہ میرے ساتھ کیا ہے کہ یہ جو مولانا سناؤلہ مرسلی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مباہلہ ہوتا ہے جانبین کا قسمیں کھانا تو آپ کی نظر میں دونوں طرف کے جو فریقین ہیں وہ صرف قسمیں کھا لیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا عقیدہ صحیح ہے میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں اور وہ قسم کھا لیں میرا عقیدہ صحیح میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں آپ کی نظر میں مباہلہ اتنا ہی ہوتا ہے یہ اصل میں دھوری بات ہے جو کئی دفعہ بندہ گفتگو کرتے ہوئے پوری مکمل بات اس کی تحریر کی توالت کی وجہ سے نہیں لکھتا لیکن بہرحال مباہلہ صرف جانبین کی قسمیں کھانے سے نہیں ہوتا بلکہ قسموں کے بعد لعنت اللہ علال قاذبین کے جو جملہ ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے پہلے وہ قسم کھاتا ہے پہلے بلکہ اس سے مباہلہ ہوتا ہے یہ خود مرزا صاحب نے مانا ہے مباہلہ ہوتا ہے ایک دوسرے تبلیغ ہوتی جب حجت تمام ہو جائے دلائل واضح ہو جائے اس کے بعد قسم کھا کے کہا جاتا ہے دونوں قسمیں کھاتے ہیں کہ بھئی ہاں بھئی جو میں نے آج تک تحقیق کیا میرے علم اکل کے مطابق میرا عقیدہ درستہ تم جھوٹے ہو اپنے دعبے میں پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو لعنت اللہ علال قاذبین اس کا نام مباہلہ ہے یہ ہے مکمل مباہلہ جو ہماری نظر میں مباہلہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ قسم اکیلہ ہی بندہ قسم کھا دے تو وہ مباہلہ ہو جاتا ہے مرزا صاحب کی نظر میں تو اکیلہ بھی مباہلہ بندہ کر لیتا ہے جیسے مرزا صاحب کہتے تھے مولانا غلام دستگیر قصوری نے مباہلہ کیا مولانا اسمہل الگیڑی نے میرے ساتھ مباہلہ کیا چراغ دین جمونی نے میرے ساتھ مباہلہ کیا کہاں انہوں نے مرزا صاحب کے ساتھ جانبین کی شکل میں مباہلے کیے تھے اکیلہ ہی انہوں نے اگر آپ کی نظر میں یا مرزا صاحب کی نظر میں اکیلہ ہی انہوں نے قسم کھا لی تو مرزا صاحب نے اس کو مباہلہ قرار دے دیا تو ہماری نظر میں جانبین کا قسمیں کھانا اور پھر اس کے بعد لعنت اللہ الالقاذبین کہنا اللہ سے لعنت طلب کرنا جھوٹے کے لیے اس کا نام مباہلہ ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ ناظرین نے دیکھا کہ آمیر نظیر صاحب یہاں سے گفتگو کو جو ہے وہ یوٹرن دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ جو دوسرے مدے ہیں اسماعیل علی علی گڑی کا اور اسی طرح جہانا وہ غلام دستگیر کا کہ وہ قصہ چھڑ جائے اور سنہ علم رسلی صاحب کی جان بچ جائے حالانکہ یہاں پر یہ خود سنہ علم رسلی کو جہانا وہ غلط ثابت کر گئے ہیں کیونکہ سنہ علم رسلی نے اول تو اپنی عبارت میں صرف اس قدر ہی بات لکھی کہ مقابل پر قسمیں کھائیں نہ مبائیسہ کا انہوں نے ذکر کیا نہ انہوں نے لانت اللہ علی القادمین کا ذکر کیا پھر وہ اکتوبر انیس سو ساتھ میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ مردہ صاحب نے مجھے مبائیلے کے لئے بلایا تو میں نے یہ بات کہہ دی کہ ہاں میں مبائیلے کے لئے تیار ہوں اور میں لانت اللہ علی القادمین کہہ دوں گا بس یہ بتا دو کہ مبائیلے کا اثر کیا ہوگا اب دیکھیں سنہ علم رسلی نے یہاں پر قسم کھانے کا ذکر کیا نہ ہی مبائیسہ کا ذکر کیا جبکہ آمیر نظیر صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہ پہلے مبائیسہ ہوگا پھر قسمیں کھائی جائیں گی پھر لانت اللہ علی القادمین ہوگا اس طرح سے مبائیلہ ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا سنہ علم رسلی صاحب اس طرح سے مبائیلہ کرنے کے لئے کہہ رہے تھے مبائیلہ صاحب کو نہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے ہاں میں مبائیلہ کرلوں گا آپ سے آپ نے مجھے مبائیلہ کے لئے بلایا ہے میں لانت اللہ علی القادمین کہہ دوں گا بہراد جی آمیر نظیر صاحب دیکھیں ویسے تو گفتگو سے کوئی سروکار نہیں ہے ان باتوں کا جواب کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو میرا سوال ہے وہ جون قطوع ابھی تک وہیں کھڑا ہے پھر بھی میں آپ کو آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں دیکھیں سنہ علم نصری صاحب نے جتنی بات کہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جانبین مقابل پر قسمیں کھائیں یہ مبائیلہ ہے یہ ان کی تعریف ہے میری تعریف نہیں ہے اور ایک دوسری کتاب میں انہوں نے دوسری تعریف کر رکھی ہے کہ جانبین جو ہے نا وہ مقابل پر دعا کریں ٹھیک ہے جی وہاں پر بھی لانت اللہ ہی کے لئے حفاظ نہیں ہے اور یہاں پر بھی نہیں ہے باقی آپ اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں میری طرف سے اہل خانہ کو بھی اس کے اندر داخل کیجئے آپ اپنے پڑوسیوں کے بھی لے کر آجائیے پورے فرقے کو داخل کر لیجئے کم پڑے تو پڑوسی ممالک کو اور دوسرے فرائق کو بھی اس کے اندر داخل کر لیجئے یہ بحث ہی نہیں ہے ہماری میں نے تو یہ کہا ہے اس کا تعلق انیس سو ساتھ سے ہے جتنی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے یہاں پر آگے کی بھی اور اس سے اوپر کی بھی اس ساری کی ساری انیس سو ساتھ کے اندر پائی جا رہی ہے اس ہی کا حوالہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہو بہو میں لکھی ہوئی دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ عبارت جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جب میں دعا کروں میری دعا قبول ہوتی ہے مجھے خدا نے کہا ہے جدھر تیرا موہ ہے ادھر میرا موہ ہے پس آپ خدا سے دعا کر کے اس بات کا پتہ حاصل کریں مجھے بتلائیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ مقابلے میں جھوٹے پر لانت کروں یعنی مباہلہ کروں تو مجھ پر کیا اثر ہوگا ایسا نہ ہو کہ مجھے کبھی زکام آ جائے تو آپ جھٹ سے اسے اپنے مباہلے کا اثر بتا دیں وغیرہ 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 یہ پور سب باتیں یہ جو ہے نا وہ انیس سو ساتھ میں لکھی ہوئی ہیں مجھے آپ نے بتانا ہے کہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں مباہلے کے لئے تیار ہوں لانت کر دوں گا نیازم صحیفی صاحب آپ اپنی زبان سے تو کہہ سکتے ہیں کہ میرا سوال جوں کا توں کھڑا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلی ہی آڈیو میں ارض کر دیا ہے کہ آپ کا سوال من گھڑتخانہ ساتھ سوال ہے آپ نے اپنے پاس اس میں ایک شرط ڈالی ہے کہ انیس سو ساتھ کے اشتہار میں یہ بات دکھیں حالانکہ یہ بات انیس سو ساتھ کے حوالے سے انہوں نے لکھی نہیں ہے اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے اس کا سیاک و سباک اس کا کرینہ پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ میں جھوٹے پر لانت کروں یعنی مباہلہ کروں تو مجھ پر کیا اثر ہوگا حالانکہ انیس سو ساتھ میں یہ تو مولانا سناؤلہ امرسری کہتے رہے کہ قسم کا میں قسم کھاؤں تو یہ بتا دو اس کا اثر کیا ہوگا لیکن مباہلے سے تو وہ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ مرزائیوں نے لکھا اپنے اخبار میں کہ مولانا سناؤلہ امرسری کے مباہلے کا چیلنج قبول کر دیا گیا تو انہوں نے کہا بھئی جھوٹ بولنے میں آپ بڑے دلے رہے ہیں میں نے تو مباہلے کا ذکر نہیں کیا میں نے تو قسم کھانے کا ذکر کیا ہے کہ میں قسم کھانے کے لیے تیار آپ نے کہا قادین کے جو آریاں ہیں وہ قسم کھائیں اور سناؤلہ امرسری بھی قسم کھائیں تو میں نے کہا کہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہم اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں یہ الفاظ تھے ان کی ہم اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں قادیان کی آریاؤں کو تو ہم قائل نہیں کہا سکتے ہیں ہم قسم کھانے کے لیے تیار لاؤ جہاں چاہتے ہو کہاں قسم کھا لے تو میں عمرت سر میں اسی عیدگاہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں جہاں پہلے مباہلہ کیا تھا مولوی عبدالحق غزنوی کے ساتھ آپ نے تو بہرحال انیس سو سات والی قسم سے تو وہ مباہلے سے انکار کرتے رہے لیکن اس کو انہوں نے الزامی رنگ میں مباہلہ ضرور قرار دیا جب مولانا سناول عمرت سری نے یہ تحریر لکھی تو انہوں نے اس کو الزامی رنگ میں مباہلہ قرار دیا کیونکہ مرزا صاحب اس طرح کے مخالف کی تحریر کو مباہلہ ہی کہا کرتے تھے جیسا کہ میں نے اوپر بار بار کہا ہے جی آمیر نزی صاحب دیکھیں آپ قرائن پیش کر رہے ہیں میں واضح تحریر پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ اس چھوٹے سے اقتباس میں جو سناول عمرت سری صاحب نے لکھا ہے ساری وہ باتیں ہیں جو مارچ یا اپریل انیس سو ساتھ کے اشتہارات میں ان کے پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے کی کوئی تحریر ان کی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں یہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے انیس سو ساتھ کے اخبار اہل حدیث میں کی ہیں مارچ اور اپریل میں ٹھیک ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو قسم کھانے کو کہا تھا ارے یہی تو رونا ہے میرے بھائی کہ وہاں تو کہہ رہے تھے جی میں مباہلہ نہیں کروں گا اور یہاں آگے آ کر لکھ رہے ہیں میں نے تو کہہ دیا تھا ان کو کہ مجھے اثر بتا دو کیا ہوگا مباہلہ کا فلانا ڈمکانا یہ وہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ اٹھارہ سو چھانے میں مرزا صاحب نے بلایا تھا نا سناول عمرت سری صاحب کو یہ اس کا ذکر ہے اٹھارہ سو چھانے میں جو بلایا تھا تب تو منع کر دیا تھا سناول عمرت سری صاحب نے خود ان کا اقرار موجود ہے الہمات مرزا کے اندر حارف الحارفی میں نے آپ کو اس کہنے لگایا تھا انہوں نے کہہ دیا تھا جی میرے اندر تو ایسے مقابلے کی جب رت ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے مقابلہ کروں میں نہ الہمی ہوں نہ رسول ہوں نہ نبی ہوں وہ تو بات ختم ہو گئی تھی وہاں پر ٹھیک ہے جی تیسری بات دیکھئی ہے اسی اقتباس کے اندر سناول عمرت سری صاحب کہتے ہیں آگے چل کے کہ جب میں نے مرزا صاحب کو کہہ دیا کہ میں مباحلہ کر لوں گا نانت کر دوں گا اور بس مجھے آپ اس کا بتا دیجئے کہ اثر کیا ہوگا آگے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے اس معقول سوال کے جواب میں مرزا جی نے ایک گہری چال نکالی وہ کیا گہری چال نکالی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پندرہ اپریل انیس سو ساتھ کو اشتہار دیدے مرزا صاحب نے اب یہ جواب کیا اٹھار سو چھانے میں دیتے ہیں سناول عمرت سری صاحب نے کب دیتے ہیں سناول عمرت سری صاحب نے یہ جواب مرزا صاحب کو کہ مرزا صاحب انیس سو ساتھ میں آ کر وہ چال نکال رہے ہیں اور میرے بھائی سیدھا سیدھا سا مطلب ہے یہاں کچھ اور بیان کر رہے ہیں کہ میں موبائلہ کرنے کو تیار ہوں اور وہاں کہہ رہے تھے کہ نہیں میں تو موبائلہ کرو ہوا ہی نہیں یہ ہے اصل بات جو عظم صاحب صاحب کئی دفعہ قرائن جو ہے نا وہ سارا کچھ میں نے پہلے بھی ارز کیا سارا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں یہ جو الفاظ اسی تحریر کے اندر موجود ہیں کہ میں آپ کے صحت مقابلے میں جھوٹے پر لانت کروں یعنی موبائلہ کروں یہ الفاظ کب کے ہیں انیس سو ساتھ میں کیا ان کے درمیان یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ جھوٹے پر لانت کرنے ہیں انیس سو ساتھ میں تو یہ بات تیہ ہوئی تھی نا کہ آپ نے یہ صرف قسم کھانی ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کا کوئی نشان نہیں دیکھا انہوں نے کہا میں قسم کھانے کے لئے تیار ہوں اگر میری قسم جھوٹی ہو مجھ پر عذاب آئے صرف یہ پوچھ دو مرزا صاحب سے کہ وہ عذاب کیا ہوگا ایک سال کے اندر اندر وہ کون سا عذاب ہوگا ایک تو یہ کرینہ ہے دوسرا کرینہ اس کا 1896 کی دعا بھی ہے جو مرزا صاحب نے لکھے دی تھی نا کہ اپنے لئے تو موت تجویز کی اور مخالفوں کے لئے عذاب تجویز کیا تو مولانا سناولہ امرسری تو جیسے ہی 1892 میں فارغ ہوئے اپنی تعلیم سے تو تب ہی انہوں نے پہچان لیا تھا کہ مرزا صاحب اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں کہ دعا یہ مانگتے ہیں مبائلے کی خود ہی دعا تجویز کی اللہ کرے یہ جو مرزا غلام احمد ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو یہ ایک سال کے اندر مرج ہے یا اللہ ہم پہ آسان کر اور اگر ہم جھوٹے ہیں ہم پر عذاب نازل کر یہ کتنا بڑا فریب ہے کتنا بڑا مکر ہے تو اس لئے مولانا سناولہ امرسری نے یہ پرانی بات ہے 1896 کی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں کہ یہ مبائلے کا اثر کیا ہوگا لانت جھوٹے پر کرنے سے مجھ پر اثر کیا ہوگا جو آپ کہتے ہیں عذاب ہم پر آئے اس کا عذاب کی آپ تیین کر دیں کہ عذاب کس طرح ہو یہ 1907 کے مطلق ہے نہیں بات تو ناظرین اکرام اگر گوھر کریں تو یہاں پر بھی آمیر نظیر صاحب جو ہے نا وہ خود سناولہ امرسری صاحب کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی سناولہ امرسری صاحب مبائلہ کرنے کے لئے تیار تھے اور مرزا صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ اس مبائلے کا اثر کیا ہوگا حالانکہ ہم اوپر اسکین دکھا کر آ چکے ہیں کہ سناولہ امرسری صاحب 1907 میں خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مبائلہ ہوتا تو پھر اثر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی یعنی سناولہ امرسری صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب مبائلہ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی سناولہ امرسری صاحب کو لیکن آمیر نظیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سناولہ امرسری صاحب اپنی ہی بات کے خلاف جا کر مرزا صاحب سے مبائلے میں ہونے والے اثر کے تعلق سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اثر ہوگا ہمیں بتا دی جانتے بھی ہیں اس بات کو پوچھنے کی ضرورت بھی ان کو محسوس نہیں ہے لیکن پھر بھی بے وجہ پوچھ رہے ہیں مرزا صاحب سے کہ بتا دو آپ کہ اثر ہوگا کیا اس کا اچھا آمیر نظیر صاحب بڑی تاجب کی بات ہے یہ کہ جن باتوں کو آپ 1896 کی طرف منصوب کر رہے ہیں وہ باتیں 1907 کے اشتہار میں پائی جا رہی ہیں اچھا 1896 میں مرزا صاحب نے جب صنع علم رسری صاحب کو بلایا تھا تو صنع علم رسری صاحب نے کہا تھا میرے اندر جرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے مقابلہ کروں کیونکہ نہ میں نبی ہوں نہ رسول ہوں نہ مجھے الہام ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تیسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ 1896 میں صنع علم رسری صاحب کو صنع علم رسری صاحب نے مرزا صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ اس کا اثر کیا ہوگا حالانکہ صنع علم رسری صاحب 1907 میں اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر مباہلہ ہوتا تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا اثر ہوگا کیا نہیں ہوگا کیوں کیونکہ 1906 میں صنع علم رسری صاحب نے یہی بات کہہ کر منع کر دیا تھا کہ میرزا صاحب تو اثر بتاتے ہیں کہ اس مباہلہ کا کیا اثر ہوگا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو صادق ہے جو قاضب ہے وہ صادق کی زندگی میں مر جائے گا یہ نتیجہ نکلے گا وہاں تو مرزا صاحب اثر بتا رہے دے پھر کیا اثر پوچھنے کی ضرورت تھی ان کو لیکن وہ چاہتے تھے کہ نہیں جو مباہلہ ہو وہ قرآنی آیت کے مطابق ہو یہ صنع علم رسری کی ڈیماند تھی اس وقت اس کے اوپر بھی وہ قائم نہ رہ سکے لانت اللہ علیہ القادبین کہنے کے لئے ان کو کہا انہوں نے وہ بھی منع کر دیا کیونکہ آیت کے اندر تو وہی لکھا ہوا تھا کہ لانت اللہ علیہ القادبین کہا جائے اچھا بہرحال چوتھی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے کہ صنع علم رسری صاحب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس کا اثر بتا دو تو اس معقول سوال کے جواب میں مرزا صاحب نے گہری چال نکالی یعنی وہ اٹھارہ سو چھانے میں جو صنع علم رسری صاحب نے بات کہی تھی نا اس کا جواب مرزا صاحب انیس سو سات میں آ کر دے رہے ہیں ہے نا اس کا بھی آپ نے مجھے جواب نہیں دیا پھر ایک مزیدار بات اور بتاؤں گا میں یہ جو آپ تعبیلے کر رہے ہیں نا یہ صنع علم رسری صاحب کے خلاف ہی ہیں پہلے مجھے آپ اس کا جواب دی دیئے جی آزم صحیفی صاحب میرا خیال ہے کافی اس پہ سوال جواب ہو گئے اس ایک سوال پہ آپ نے اپنے پاس سے جو اس میں شرط ڈالی تھی وہ شرط کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے اور جیسا میں نے دو تین کرائن اس کے بیان کیے کہ انیس سو سات میں جھوٹے پر لانت کا کوئی سوال نہیں تھا مباہلہ نہیں تھا مباہلے سے وہ انکار کرتے رہے مباہلے کی داوت انہوں نے اٹھارہ سو چانوے میں دی تھی تو یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ باتیں دونوں تینوں باتیں مکس سب ہو گئی ہیں انہوں نے اٹھارہ سو چانوے کا ذکر کیا ہے نیچے شاید انہوں نے کچھ انیس سو سات کی باتیں بھی لکھ دی ہیں لیکن بھارہال یہ ذکر اٹھارہ سو چانوے سے شروع ہوا ہے آپ نے اپنے پاس سے ایک شرط رکھی کہ انیس سو سات کا اشتہار دکھاؤ یہ شرط فضول ہے کیونکہ انیس سو سات کا مولانا سناولہ مرسل نے ذکر نہیں کیا کہ انیس سو سات میں یہ باتیں ہوئیں تو لہٰذا یہ سوال تو آپ کا ضائع ہو چکا ہے اب آپ چاہیں تو دو ہزار وہاں کسی غریب کو دے دیں انڈیا میں بڑے غریب ہیں میں کیا کروں گا میرے پاس تو وہ آئیں گے تو بیس یورو بھی نہیں بنیں گے اگلا سوال کر لیں جیسا کہ آپ ناظرین نے دیکھا آمیر نظیر صاحب سوالوں کے جواب دیئے بغیر ہی بیچارے سرندر کر بیٹھے کہتے ہیں کہ میں نے تو جواب دے دیا حالانکہ جو سوال میں نے ان سے پوچھے ایک تو یہی کہ اٹھارہ سو چھانوے میں جب بلایا تھا تو سناولہ مرسل صاحب نے تو منع کر دیا تھا کہ میرے اندر تو جورت ہی نہیں ہے نہ میں الہامی ہوں نہ الہامی کا بیٹا ہوں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں بغیرہ بغیرہ تو یہ کہہ کر انہوں نے منع کر دیا تھا تو اس کا بھی جواب نہیں جا پھر آخر میں ان سے ایک سوال پوچھا اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا بہرات ابھی تو مکس بھی بنے گی مکسچر بھی بنے گا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ابھی تو اٹھارہ سو چھانوے کی کچھ باتیں مکس کر دی انہوں نے اچھا تیون کیسے ہوگی کون سے اٹھارہ سو چھانوے کی ہے کون سے انہیس سو سات کی ہے میرے پاس تو دلیل ہے جو انہیس سو سات کی ہے آپ کے پاس ہے کوئی ایسی دلیل جس سے پتہ چلتا ہو یہ اٹھارہ سو چھانوے کی ہے حالانکہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اٹھارہ سو چھانوے میں جب انہوں کو مباہلے کے لئے بلائے گیا تھا انہوں نے منع کر دیا تھا انہوں نے منع کر دیا تھا جیسے کہ اجازہ احمدی میں بھی حضرت مسیح مہدلہ السلام نے کہا انہوں نے منع کر دیا کہ نہ میں الہامی ہوں نہ الہامی کا بیٹا ہوں نہ میں نبی ہوں نہ میں رسول ہوں پلانا دمکہ نہ یہ کہہ کر انہوں نے منع کر دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ اثر پوچھ رہے تھے کہ مباہلے کا اثر کیا ہوگا بتا تو دیا تھا اثر ان کو کہ صادق کی زندگی میں قازم مر جائے گا یہ اثر ہوگا اس مباہلے کا وہ منع کر رہے ہیں مباہلہ کرنے کے لئے آپ زبردستی ڈال رہے ہیں کہ نہیں وہ راضے تھے وہ راضے تھے لکھائیے پھر راضے بندی کا اظہار ان کی کہاں انہوں نے یہ باتیں لکھی 1896 میں پیش کیجئے میجا سامنے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو نیچے وہ پیش کیا ہے اس کا کہ دیکھیں وہ سیدھا سیدھا 1907 کی تحریرات سے ہی اس کلنگ کے جوڑ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس کے جواب یعنی یہ بات 1907 میں انہوں نے لکھی ہے اور ان کے اشتہار میں موجود بھی ہے کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں مرزا صاحب نے پھر کیا گیا 15 پرائل 1907 کا اشتہار دے دیا اچھا سب سے امپورٹینٹ بات سناولہ مرسلی صاحب غالباً 1931 یا 1907 کے اہل حدیث میں مجھے بھی کنفرم نہیں ہے کون سے سال کا وہ شمارہ ہے لیکن ان دو میں سے ہی ایک سال کا وہ شمارہ ہے سناولہ مرسلی صاحب کہتے ہیں کہ مرزائیوں کی ایک چال یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اشتہار آخری فیصلہ سلسلہ موبائلہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اب بقول آپ پہ سلسلہ موبائلہ تو 1896 والا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی یہ 1896 سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو کام ہم کرتے ہیں وہی کام آپ بھی کر رہے ہو آپ بھی اس 1896 سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو تو آپ ناظرین نے دیکھا کہ جب ہم نے کہا آمیر نظیر صاحب کو کہ اس کا لنک جو ہے وہ 1907 کے اشتہارات سے ہے جو سناولہ مرسلی صاحب نے دیئے تھے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 1907 میں مرسل صاحب کو یہ باتیں کہیں گئی کہیں لکھا ہے سناولہ مرسلی صاحب نے اور جب خود کی بات آئی تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کا لنک 1896 میں تھا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن قرائن ایسے موجود ہیں حالانکہ جن کو یہ قرینے بنا رہے ہیں نا وہ سارے کے سارے ان کے خلاف جا رہے ہیں تو کہتے ہیں جو مکس ہو گئی ہیں باتیں کچھ 1907 کی بھی ڈال دی ہیں کچھ 1896 کی بھی ڈال دی ہیں بہرحال ہم نے ان سے پوچھا کہ تیل کیسے ہوگی تو اس کا بھی جواب نہیں دیا جی عظم صحیفی صاحب اب بات تو میں نے جسے ارز کیا ہے کہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ آپ نے اپنے پاس اس میں ایک شرط ڈالنے کی کوشش کیا ہے کہ 1907 کا حوالہ دو 1907 کا مولانا سناولہ مرسلی اس میں ذکر نہیں کیا تو آپ شرط کیوں ڈالتے ہیں میں 1894 کا دکھا دوں میں 1906 کا دکھا دوں 1907 کا دکھا دوں کوئی بھی دکھا دیں ایک سوال میں پچھلی آڈیو میں شاید مس کر گیا تھا جو دو دفعہ شاید آپ نے پوچھا ہے کہ اتنے عرصے کی بعد انہوں نے یہ جواب دیا مرزا صاحب کا وہ جو پندرہ اپریل والی تھی آپ کا خیال ہے کہ یہ اتنے عرصے کی بعد مرزا صاحب نے جواب دی نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ 1896 پہلی دفعہ مرزا صاحب نے مولانا سناؤلہ عمر صاحب کو مباہ لے کر چاہنے دیا پندرہ اپریل 1907 میں مرزا صاحب کی بس ہو چکی تھی خود مرزا صاحب نے اس آخری فیصلہ اشتہار میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ میں شاید خموش رہتا لیکن اس بندے نے مجھے بدنام کر دیا ہے مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ میرا چرچہ کر دیا ہے کہ میں مفتری ہوں جھوٹا ہوں کذاب ہوں مدیعہ نبوت جھوٹا ہوں تو پندرہ اپریل 1907 کو مرزا صاحب نے مجبور ہو کر یہ اشتہار چاہتا ہے یہ ٹھیک ہے بات ہے بعد یہ 1896 سے چلی تھی مباہ لے کی اب آپ کا آخری سوال یہ رہ گیا ہے آپ کا آخری آڈیو نے کہ وہ تو کہتے تھے کہ یہ لوگ مرزائی اس کو سلسلہ مباہ لات سے جوڑتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس سنس میں وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس کو اس اس 1896 کے سلسلہ مباہ لات سے نہیں جوڑنا چاہی یہ مرزا صاحب نے الگ ایک تحریر یعنی یہ مباہ لہ نہیں تھا یہ مرزا صاحب کی شریعت کا جو وان وے مباہ لہ ہوتا ہے یک طرفہ مباہ لہ وہ کہیں تو کہیں لیکن یہ مباہ لہ نہیں تھا یہ مرزا صاحب نے خدا سے ایک دعا کی تھی ہاں یہ کہیں کہ یہ مرزا صاحب کا خدا سے مباہ لہ تھا تو اس سنس میں درست تھا جیسا کہ مرزا صاحب کہتے تھے کہ مولانا غلام دستگیر قسوری نے مرزا مباہ لہ کیا مولانا اس میں لے گیڑی نے مرزا موبائلہ کیا اس سینس میں یہ بات ٹھیک ہے ورنہ اس کو اس سلسلہ موبائلہ سے جوڑنا غلط ہے یہ ایک دعا تھی مرزا صاحب نے جو مانگی تھا پندرہ اپریل انیس سو ساتھ وہ پوری ہو گئی جیسا کہ آپ ناظرین نے ایک بات سنی اس میں آمیر نظیر صاحب کی اور امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی گوڑ سے سنا ہوگا انہیں ضرور حسی آئی ہوگی احمدی احباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خدا سے موبائلہ کیا پتہ نہیں ان کے نظرین خدا سے موبائلہ کون کرتا ہے یا کس نے کیا ہے ان کی نظرم آج خدا سے بھی کوئی موبائلہ کرتا ہے تو یہ آمیر نظیر صاحب نے ایک مرتبہ چیلنج بھی جیا تھا انہیں الفاظ کے ساتھ میں یہ ثابت کروں کہ مرزا صاحب نے یہ موبائلہ خدا سے کیا تھا بہرات جی آمیر نظیر صاحب دیکھیں آپ نے اس کو اٹھارہ سو چھانوے سے لے جا کر جوڑا ہے ٹھیک ہے حالانکہ اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ اٹھارہ سو چھانوے میں اس طرح کی بات کہی گئی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا البتہ میں نے جو ثبوت دیا ہے انیس سو ساتھ کا وہ آپ کو الفاظ دکھائیں ہیں میں نے لکھے ہوئے کہ دیکھیں یہی بات انہوں نے انیس سو ساتھ میں کہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات انیس سو ساتھ کی کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو اٹھارہ سو چھانوے سے جوڑیں کہ اٹھارہ سو چھانوے کی بات پر سنہ علم رسلی صاحب نے مرزا صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے مباہلے کا اثر بتا دیجئے تو یہ بات غلط ہے پھر سنہ علم رسلی صاحب کی اقل مندو والی بات نہیں ہے یہ کیوں کیونکہ اٹھارہ سو چھانوے میں مرزا صاحب نے جب بلایا تھا مباہلے کے لیے تو حضرت مسیح موضہ علم رسلی صاحب نے ساتھ ہی اس کا اثر بھی بتایا تھا کہ یہ اثر اس کا ہوگا پھر دوسری بات یہ ہے کہ سنہ علم رسلی صاحب تو منع کر چکے تھے جب اٹھارہ سو چھانوےوں بلایا تو الہامات مرزا میں سنہ علم رسلی صاحب نے منع کر دیا کہ میں مباہلے کے لیے مطلب جو ہے نا وہ آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتا میرے میں اتنی جدرت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد سنہ علم رسلی صاحب کو مباہلے کا اثر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیوں کیونکہ سنہ علم رسلی صاحب خود جانتے تھے جیسے کہ انہوں نے سو سادمونوں نے لکھا ہے کہ مباہلے کا مباہلہ اگر ہوتا تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا کیا اثر ہوتا تو جب ان کو پتا تھا کہ مباہلے کا اثر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر کیوں پوچھ رہے ہیں مباہلے کی دعوت کے بعد بھی اثر پوچھ رہے ہیں کہ اثر بتا دو اس کا کیا ہوگا مباہلے کا اسی طرح بھی جو ہے نا وہ آپ نے ایک بڑی ہی کمال کی بات کہی ہے کہ جب آپ کا میرا مباہلہ ہوا تھا امیر فیصل صاحب کے گروپ میں تو آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پر کہ 29 مارچ 1907 کو جو سنہ علم رسلی صاحب نے مباہلے کے لئے بلایا نا اس کی افتتہ مرزا صاحب نے کی تھی جب قادیان کے آریا اور ہمیں مرزا صاحب نے سنہ علم رسلی صاحب کو مباہلے کے لئے بلایا تھا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں تو مباہلے کے لئے بلایا ہی نہیں تھا اور وہ تو 1816 والی بات چل رہی آپ اپنی بات کے خلاف کر رہے ہیں تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ آمیر نظیر صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ بڑی طویل ہوتی جا رہی ہے اور مقصد بھی آپ کا یہی ہے کہ یہ طویل طرح طویل ہوتی چلی جائے تاکہ اس کی ویڈیو نہ بنائی جا سکے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنا فائنل کمنٹ کر دیں اس پر پھر میں اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں تو آمیر نظیر صاحب کے پاس چونکہ کوئی جواب نہیں تھا خاموش ہو گئے تھے تو انہوں نے بہرحال اپنے خاموشی کا اظہار جو تھا وہ کیا اس کے بعد بڑی حمد کر گئے انہوں نے یہ کمنٹ لکھا کہ آپ اگلا ہی سوال کرنے میرے کمنٹس کافی ہو چکے ہیں ایک چھوٹے ایک چھوٹے سے بے بنیاد سوال ہوتی ہے ایک چھوٹا سا سوال ہے بے بنیاد ہے حالانکہ ان سے ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا گیا اور جو سوال ہم نے ان سے پوچھا تھا وہ آخر تک جھوکا تو رہا کہ انیس سو سات میں سناؤلہ علم رسلی صاحب کی حمد ہی نہیں ہوئی وردہ صاحب کے مقابلے پر آنے کی لیکن دس اکتوبر انیس سو سات میں جا کر سناؤلہ علم رسلی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تو مباہلے کے لئے تیار تھا میں نے تو کہہ دیا تھا میں لانت کروں حالانکہ ان کی کسی تحریر میں یہ الفاظ موجود نہیں نہ تو اٹھارہ سو چھانوے میں جب بلایا تھا تب تو انہوں نے صحیح منع کر دیا تھا کہ میرے اندر جررت ہی نہیں ہے پتہ نہیں کون سے ٹائم میں انہوں نے کہہ دیا یہ کہ ہاں میں مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں میں لانت اللہ علم قادمین کہنے کے لئے تیار ہوں میں مباہلہ کر دوں گا آپ سے جب منع کر دیا ہے انہوں نے آمیر نزیر صاحب بزید ہیں اس بات پر کہ نہیں وہ تیار تھے اور صنع علم رسلی صاحب کہہ رہے ہیں میرے اندر جررت ہی نہیں تو بہرحال یہ تھی وہ گفتگو تو آپ تمام اہباب اس گفتگو کو سن کر جہنا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آمیر نزیر صاحب اپنے جہنا وہ علماء کو بچانے کے لئے اپنی ہی بات کے خلاف جہنا وہ بولتے ہیں ان کے علماء کچھ کہتے ہیں اور آمیر نزیر صاحب کچھ کہتے ہیں ان کے علماء کہتے ہیں کہ میں نے لانت اللہ علم القادمین کہنا نہیں کہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو تیار تھے لانت اللہ علم القادمین کہنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ مباہلے کے لئے تیار تھے ان کے علماء کہتے ہیں کہ میرے اندر جررت ہی نہیں ہے اتنی کہ میں آپ سے مقابلہ کروں مباہلہ کروں ناظرین اکرام انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی جو اگلا سوال ہم نے کیا تھا آمیر نزیر صاحب سے وہ حصہ بھی انشاءاللہ ویڈیو کی شکل میں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے گا اب خاک سار کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ